موسیقی جائے ہیں دوستو آپ سبھی لوگ کا سواگت ہے میسٹر سکیلپا کے ایک و نئی ویڈیو میں اور میں ہوں آپ سبھی کا دوست سنچت دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں نفٹی کے بارے میں نفٹی میں ہمارا آج کے لئے کیا ویو تھا کس طریقے سے مارکٹ نے ہمارے لیولز کو فالو کیا ہے کون کون سے important levels کل کے لئے ہوں گے اور option change data کیا کہتا ہے ساری چیزیں اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں گئے تو بھی سبسکرائب کرتے ہیں بیل آئیکن کو دبا دینا اور اس ویڈیو کا لائک ایم ہم رکھتے ہیں 2000 لائک تو لائک کے بگر کہیں بھی مجھ جائے گا چلیے اب زیادہ ٹائم بیشنا کرتے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دیکھیں دوستو کل ہمارا ہی ایک سمپل بات ہوئی تھی جو میں نے آپ کو پلان بولا تھا ایک تو آج بہت ہی ویرڈ سی چیز ہوئی سب سے پہلے تو مارکٹ میں کیونکہ اگر آپ پورا ورلڈ پیک اس وقت دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو پورا ورلڈ مارکٹ اس وقت دکھاتا ہوں ڈاؤ فیوچرز حالانکہ نیچلیس طرح سے اگر آپ دیکھیں تو کافی اچھی ریکووری ڈاؤ میں ہوئی ہے اگر آپ دیکھیں ایک ٹائم کو لگ بگ تین سو پوائنٹ کے آس پاس جو ہے وہ ڈاؤ فیوچرز اور ابھی زبردست ریکوور ہوا ہے لگ بگ دو سو دائی سو پوائنٹ لور لیول سے ریکووری آئی ہے تو ورلڈ مارکٹ اس ویری والٹائل اگر آپ یوروپین مارکٹس دیکھ رہے ہیں وہاں بھی بٹ گاب ڈاؤن جو ہے اوپننگ ہمیں دیکھنے کو ملی ہے یوروپین مارکٹس میں ویکنس بنی ہوئی ہے ہانگ کونگ میں لگ بگ گیارہ سو پوائنٹ کی گراوٹ آئی ہے چار پرسنٹ کے آس پاس گرہ ہے ہانگ کونگ چائنا بھی گرہ ہے اور یہ چائنا اور ہانگ کونگ کے بزار اس لئے گرے ہیں کیونکہ جو چائنا نے ایڈوکیشن ریفارمز کیے ہیں اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جس سے جو آئی ٹی سیکٹر کی کمپنیز ہیں ساتھ ہی میں جو آئی ٹی اور سکشیا سنسطانوں سے جڑوی کمپنیز ہیں ان کو لے کر ایک پرتیبند لگایا ہے ان کے پروفٹس وغیرہ پر تو پوری ڈیٹیل ابھی جو میں ان کو ملے گی وہ میں آپ کو ٹیلی گرام پر پروائیڈ کر دوں گا باقی وہ ایک نیگٹیب چیز لی گئی مارکٹ کے دوارہ اور آپ پورے ایشیا پیکٹ میں اگر آپ دیکھیں تو بلڈ بات آج کے دن ہوا ہے مارکٹ نے آج کچھ ریاکشن ہی نہیں دیا اگر آپ ہمارے مارکٹ کو دیکھیں ایک تو پہلے فلائٹ اوپننگ ہوئی جو ایش جیک سوپنڈ نیچے دکھا رہا تھا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اس کے بعد نیچے گیا ڈپ مار کے اوپر کی سائٹ جانے لگا اور میں نے اس وقت ٹیلی گرام پر آپ لوگ کو زیادہ کچھ میسیز بھیجے نہیں جس بگوز کچھ بن نہیں رہا تھا آج ٹریڈ بہت زیادہ مشکل تھا آج کے دن ٹریڈ نکالنا کیونکہ جو اچھے ریزلٹ آئے تھے مارکٹ میں ریلائنس کا ریزلٹ ہو گیا آئی ٹی سی کا ریزلٹ ہو گیا آئی ٹی سی آئی سے وینک کا ریزلٹ ہو گیا مارکٹ اس کو لے نہیں رہا ہے مطلب اچھے ریزلٹ پر ریاکشن نہیں آ رہا ہے مارکٹ کی طرف سے جو آنا چاہیے جو ہم نے جو ہے پہلے دیکھا ہے تو یہ ایک کنسرننگ سائن ہے کہ اگر اچھے ریزلٹ کو مارکٹ جو ہے اچھے طریقے سے نہیں لے رہا ہے ریلی نہیں کر پا رہا ہے کیونکہ امید کیا تھی کہ ریلائنس ہی مارکٹ کو سکسٹین داؤزنڈ پار لے جائے گا جس بکوز آن دا بیک آف اٹس گوڈ ریزلٹ تو یہ کنسرننگ تھا بٹ صبح میں نے آپ کو نیفٹی اور بانک نیفٹی پر کئیوال اور یہاں سے ریجیکشن کھا کے چلا گیا یہاں پہ آپ دیکھئے یہ نیفٹی کا ہے یہاں سے ریجیکشن کھایا بٹ میں نے ٹریڈ کیوں نہیں دیا آپ لوگوں کو یا بولا کیوں نہیں آپ شورٹ کیجئے یہ کیے کیونکہ مومنٹ اتنی سلو تھی مومنٹ اتنی پینفول مومنٹ آپ جسے بولتے ہیں تھی آپ لوگ اگر پوٹ بائے کرتے آپ کا جو تھیٹا ڈکے ہوتا اس میں سارا پروفٹ ادھڑ جاتا کچھ نہیں ملتا آپ کو تو یہ چیز ہے جو کی بہت زیادہ اس وقت تنگ کر رہی ہے option buyers کو وکس حالانکہ تھوڑا بڑھ کے آیا ہے لگ بگ 5% کے آسپس وکس میں انکریز ہے تو تھوڑی رہت ملی ہوگی آج option buyers کو بٹ سٹیل ابھی بھی 2 لو ہے وکس تھوڑا اور اوپر آئے گا تو option buyers کے لئے تھوڑا آسان ہوگا کیونکہ volatility بڑھے گی تب ہی کچھ پیسہ بنے گا option buyers کا ایسے sideways market میں کچھ نہیں کر سکتے آپ لوگ تو اب کل کے لئے کیا data بن کے آ رہا ہے اس کے بعد تھوڑے stocks بھی دیکھیں گی کیونکہ بہت لوگ بولتے ہیں کہ میں stocks کا تھوڑا update بھی دیا کروں ساتھ میں تو ابھی ہم option chain data پہ اس وقت آتے ہیں تو آج کے دن 15,800 کی call options پہ 32,000 کے اسپاس writing ہوئی ہے 1,00,000 سے جیدہ open interest tired ہو چکا ہے اگر 15,900 پہ دیکھیں تو 32,000 کے اسپاس آج کے دن یہاں بھی writing ہوئی ہے تو دونوں strike prices 15,800 900 پہ اچھی خاصی call writing ہوئی ہے surprisingly کہ 15,800 کی call پہ بھی آج اچھی خاصی writing ہوئی ہے جو کہ اندامنی call ہے اور یہی پہ اگر ہم دیکھیں put writing تو 28,000 کے اسپاس highest open interest جو put میں بنایا آج کا وہ ہوا ہے 15,800 پہ 15,800 آپ کے لئے اب ایک make اور break level ہے ایک تو data کے حساب سے بھی دوسرا technical کے حساب سے بھی جو بھی ہم آگے بات کرنے والے ہیں لگ بگ 1,17,000 total open interest ہے اس کے بعد کہیں meaningful support ہے جو کہ آپ بولیں تو 15,700 پر ہے بٹ میرے کو نہیں لگتا اگر یہ 780 کا ایک بہت critical level ہے یہ base ٹوٹے گا تو ایک بار 650 600 تک دوبارہ market dip مارے گا اگر 780 کا important level ٹوٹتا ہے تو یہ چیزیں ہمیں دیکھ نہیں ہوگی اوپر کے ابھی ہم کب بات کریں گے اوپر کے اگر آج US میں positive sentiment رہتا ہے just لاغ یہ trap ہوں گے push کریں گے 59 hundred کے call writers کو بھی تو یہ chain reaction short covering کا ہوگا وہ ہی market کو لے جانے کا من ہے market has to gap up and gap up massively تاکہ shots trap ہو جائیں ورنہ یہ جو writers ہیں یہ اسے کہیں نہیں جانے دیں گے اوپر تو نہیں جانے دیں گے جتنا میرے data دیکھ لگ رہے اب ہم کیا چیز دیکھ نیچے اگر price action دیکھیں یہاں پہ market کا کل کے لئے کیا plan بنا سکتے ہیں اگر nifty میں آپ کو trade لینا ہے جب تک 15,000 880 900 کی zone اوپر ہے 15,780 اور 770 کی zone نیچے ایس zone کو یہ ایدر سائیڈ کہیں بھی break کرتا ہے آپ لوگ position بنا سکتے ہیں اس range کے higher end پہ position بنا سکتے ہیں جیسے میں بولتا ہوں higher end پہ lower end پہ خرید نا ہے but ملے titan ہو گیا باقی سارے stocks ہو گئے اور وہ آپ کو کیسے join کرنا ہے join button بنا ہی اس کے لیے nifty nifty کو اس وقت trade مط کی جب تک یہ range breakout نہیں دیتے اگر nifty یہاں پہ breakdown دے دیتا ہے نیچے کی سائیڈ تو آپ 15,750 کی put option buy کر سکتے آپ ایک اچھا trade بن جائے گا اگر 15,900 نکلتا ہے 15,900 کی call option buy کر سکتے اگلے بھی expiry کی کرنی ہے جس سے تھوڑا آپ کو kushion safety ملے بٹ اگر آپ کو اس وقی کرنا ہے تو strict stop loss لگا کے رکھنا ہوگا quantity کم کرنی ہوگی جو کہ میں ہر بار suggest کرتا ہوں یہ چیز ہمارے لئے important ہے اس level میں جب تک market گھوم رہا ہے گھوم دیجے میرے کو فرق نہیں پڑتا بٹ جب تک range break down نہیں ہو کم 200 300 point نہیں آئے گا اس market میں یہ میں آپ بار بار بول رہا ہوں avoid nifty جب تک range نہیں ٹوٹتی ہے اب کچھ stocks کی بات دیکھ لیتے سب سب پہلے reliance کو دیکھ لیتے ہے reliance ایک critical base کے اوپر کھڑا ہو ہے یہ میں overly chart ریلائنس کا لگاتا ہوں 20 70 ایک بہت critical level ہے ریلائنس کے لیے اگر reliance 20 70 کے نیچے جاتا ہے جو trend lines کے حساب سے چل رہا ہے ریلائنس جس طریقے سے 20 50 تک at least نیچے کی سایٹ جا سکتا ہے اور یہ نفتی کو ڈریک کر رہا تھا آج اچھے ریزلٹ کے باد لوگوں کو expected تھا کہ correction آ گیا تھا یہ جو خراب ریزلٹ کو پرائز دن کیا گیا تھا تو اگر اچھے ریزلٹ آئیں گے تو اچھی ریلی ہمیں اوپر سایٹ مل سکتی ہے اور آج بہت weak closing ہمیں reliance میں مل ہے تو 20 70 ایک important level ہے 20 70 کے نیچے 20 50 کے levels آ سکتے ہیں اب اگلی اگر بات کرتے ہیں بجات finance بجات finance میں کافی لوگ سوچ رہے ہیں کہ بڑا breakout آئے گا جب تک 62 42 کے اوپر بجات finance close نہیں دیتا نا ایک overly candle یا پھر اس کے اوپر 15 میٹ کی 24 candle close نہیں دیتا میں ایک بڑی position جو آپ بول سکتے ہیں carry forward کرنی ہو میرے کو میں نہیں کروں گا اچھا breakout اس میں آئے گا 62 40 کے اوپر بجات finance نکلے گا تب ہمیں ایک بڑے targets جو 282 283 اس کے نیچے اگر dip مارتا ہے تو at least میرے حساب سے 275 تک نیچے کی سیٹ جا سکتا ہے تو اس پہ دھیان رکھئے گا یہ بہت critical support کے اوپر اگر 280 کے اوپر sustain کرتا ہے تو 300 تک کی rally جو اس میں دیکھنے کو مل سکتی ہے وہ تو میں آپ بولتا ہوں depending upon the market but جو chart اس وقت دکھا رہا ہے اس حساب سے آپ important levels بتا رہا ہوں ماروتی کو اگر ہم یہاں پہ دیکھتے ہے جب تک 71.50 level hold ہے ماروتی میں کوئی چندہ کی بات نہیں ہے جو بھی positional یا swing لے رہے ہیں یا جن کے پاس hold position جب تک 71.50 level hold ہے 71.50 کے نیچے ہی weakness ہوگی اور اگر کوئی dip ملتا ہے 71.50 تک آپ اپنی position میں پہ strict stop loss 71.30 یا 71.100 کا کیونکہ اس کے نیچے جائے گا تو آپ مان کے چلیے یہ 7,000 تک 7,050 تک نیچے جب تک 71.50 کے اوپر ہے M&M جو کہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں پورا آرٹو پیک جو ہمیں دکھائی دے رہے ابھی بھی اس میں نیچے جانے کی جگہ ہے 7,050 تک M&M نیچے جا سکتا ہے 750 ایک critical support ہے یہ ایک bounce expected ہے بٹ دیکھ نا ہوگا ہمیں آتا یا نہیں بٹ 750 740 تک ابھی بھی جو ہے M&M جا سکتا ہے نیچے کی سائی ڈی اگر ہم یہاں پہ بات کریں ملٹی year breakout اس میں ہونے والا تھا منتلی چارٹ اگر میں لگاتا ہوں لاز time جب اس level کو break کیا سکتے ہیں اب TCS کے ساتھ سم up کرتے ہیں اور TCS میں overly chart لگاتا ہوں TCS ایک بہت critical support کے اوپر 3190 3190 کے نیچے TCS dip مارے گا تو اس نیچے target 3175 ہوگا 57 ہوگا 3157 کے پاس 3118 کے levels جو وہ TCS دکھا سکتا ہے تو TCS باؤنس لینا ہے تو یہ levels 3190 سے bounce لے سکتا ہے اور دوسرا جو ایک strong level ہے جہا سے bounce مل سکتا ہے وہ 31,058 ہے breakout تب ہی ہوگا جب 32 30 کے اوپر TCS sustain کرے گا تو دوستو آشا کرتا ہوں ویڈیو پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا ملتا ہوں آپ سے لئے ویڈیو میں thank you so much watching guys jahin one day matram